جو تلیمین نماز پہو پچھن پہنکے کے نماز پہو یہ صحیح نماز ہے اور ہم صافہ بانکے کے نماز پڑھیں ہم لمبے کرتے کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہماری نماز جو ہے خلاف ہے ساتھ یہ سنت کے خلاف ہے تو یہ وہ نے ہمیں بتلایا گامہ اسرانیہ کیسے مدرس میں کہ یہاں پر جو ہے جو ہے اس کی تحقیق کی دار ہی ہے کہ سرافیت کی پیچھے کوئی عالمی سازش ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور ٹکرانا چاہ رہی ہے ان کی قوت کو کنزون کرنا چاہ رہی ہے تو بہت حال میں یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ موجودہ زمانے کے فتنہ بہت بڑا ہے ابھی مزشتہ جنہوں کے بات تھے کہ لندن کے اندر کچھ علماء جمع ہوئے وہاں پر کوئی کانفرنس تھی یہ علماء مختلف جنہوں سے آئے تھے تو ایک مجلس میں سب اکٹھے ہوئے اور یہ ہوا کسی نے شعیت کے نام نہیں لیا کسی نے برائے لیویے کلام نہیں لیا امریکہ سے آنے والا کہتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ ہمارے ہاں صلفیت ہے اور بنگرہ دیش کب یہی کہہ رہا ہے پاکستان کبھی یہی کہہ رہا ہے یورپ کبھی یہی کہہ رہا ہے مشڑک کبھی یہی کہہ رہا ہے مغرب کبھی یہی کہہ رہا ہے سب ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہاں سب سے بڑا یہ فتنہ یہ صلفیت کے فتنہ ہے تو میرے عزیز طلبہ میز کر رہا ہوں کہ موجودہ زمانے کے اندر یہ صلفیت کے فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور صلفیت کے اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ اصلاف سے کات دیں یہ اپنے آپ کو صرفی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کرتا کہ اصلاف سے گویا ان کا رشتہ دولا ہوا ہے لیکن ان کا حال جب یہ ہے یہ صحابے کرام کو تسلیم کرنے کے لئے اتجار نہیں خلفاء راشدین کو تسلیم کرنے کے لئے اتجار نہیں عیمیدین کو تسلیم کرنے کے لئے اتجار نہیں اجماع امت کو تسلیم کرنے کے لئے اتجار نہیں صوفیہ اکرام کو تصدیم کرنے کے لئے تیار نہیں تو آج ہمیں پوچھتا ہوں کہ انہیں کہا سلاف ہے کون کس کی طرف یہ منصوب کر رہے ہیں اپنے آپ کو جو سلافی کہاتے ہیں سلافی کہا ہے کون تو اس فکرے کی سب سے بڑی بات جو ہے انتہائی خط اللہ کے سن کی کہ یہ سلافیت اسلاف سے اعتماد کو ختم کرنے کا نام ہے صحابے اکرام کچھ نہیں ایمیدین کچھ نہیں وہ کہا کچھ نہیں تصوف کچھ نہیں صوفیہ کچھ نہیں سب سے انہیں بڑکٹہ کر دیتے اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بڑی سادش ہے اس لئے کہ کسی فرقے کے گمرہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا حملہ صحابے اکرام جزوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہوتی ہے اسلاف پر سے اعتماد یہ ختم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد دین جو ہے بچوں کا کھلت تماشا بن جائے کرتا ہے اب آدمی جو چاہے قرآن کا مطلب بیان کرے اور جو چاہے حدیث کا مطلب بیان کرے وہ آزاد ہو جائے کرتا ہے کہ کتاب اللہ کا جو چاہے مطلب بیان کر دیا سنت رسول اللہ کا جو چاہے مطلب بیان کر دیا اس کو کوئی فکرنگی کے صحابہ کیا کہتے ہیں اور فران کیا کہتا ہے اور فران کیا کہتا ہے اب آپ کو بتوانا کہ قرآن خلق الامام والی وہ مشہور حدیث ہے کہ ان سے آپ حضرات میں پڑھائیں لا صلاة لا صلاة لمن لم یقرآ مفاحتیت الکتاب یہ جو مشہور روایت ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا اور اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد حضرت جابر کی کا قول نقل کیا کیا کہ اللہ ان یکونا ورال امام یہ امام ترمیزی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ ان یکونا ورال امام کہ لا صلاة لمن لم یقرآ بفاتح تردی کتاب کا مطلب کیا ہے کہ سب کے لئے نہیں ملکہ یہ صرف جو ہے یہ منفرد کے لئے ہے یا امام کے لئے ہے مختلی کے لئے یہ نہیں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب بیان کر دیا آپ دین کو کیسے سمجھیں گے اپنے سبا سرات نمبر من یقرآ اللہ ورال فاتح تردی کتاب کا مطلب بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو مطلب بیان کریں گے اس کی روشنی کے اندر حدیث ومطب تیہ کریں گے لیکن ان کی گستاخی کے عالم یہ ہے کہ نواب صدیق حسن صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو ہیں عرف الڈادی کے اندر دیکھتے ہیں کہ حاضر قول قول جابر حاضر اس کو اس میں کہا ہے یہ قول جابر است یہ قول جابر است و قول صحابی حجت نزد یہ جابر کا قول ہے صحابی کے قول حجت نمع کرتا ہے اللہ کے بندے یل تمہاری ہم بات مان لیں اور حضر جابر رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی ہیں ان کی بات ہم نہ مانی اس وقت ہم اس مسئلے سے گفتگو نہیں کر رہی اس ذہنیت تو ہم بتلا رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ ذہنیت پیدا کی جا رہی ہے کہ صحابے کرام کی کوئی بات نہ مانو حضر علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ لا صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قول ہے اور یہ حناف کی دریر ہے کہ لا صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اور یہ ذہن کی نماز اللہ فی مسر جانے میں ہوگی تم یا نظیر حسین دہری بھی اپنے فتاوے کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ یہ سنت کے اطباع سے بلکل صحیح قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیکن یہ حضرت علی کا قول ہے اور اس لیے اس کے اندر کوئی حجت نہیں ہے یہ ان کے اپنے دائے ہے یہ ان کے اپنا قول ہے اس طریقے سے اجماع کے بارے میں دکھا کہ اجماع صحابہ چیزیں نہیں صحابہ اکرام کا اجماع کوئی چیز نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ کے صحابہ اکرام کے بارے میں اتنے جریح ہو جائیں وہ آئی مہدین کے بارے میں کتنے جریح ہوں گے ان کے فکر کا اندازہ لگائیے ان کے فتنے کے اندازہ لگائیے کہ ایک صحابہ ان کے ہیں عالم محمد بن اگری وہ اپنے کتاب طریق محمدی کے اندر لکھتے ہیں کہ اے حناف آؤ صاف صاف سنو اور ذرا اپنے سینے پر اپنے جگر پر حاصل رکھ کر کہ یہ بتلاو کہ امال ابو حنیفہ زیادہ فقید تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فقید تھے میں تمہاری طرف سے جواب دینے میں اپنے کو حق بجانے پاتا ہوں کہ میں یہ کہوں تمہاری طرف سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بہت زیادہ تھا لیکن آؤ سنو کہ کھلے کھلے مسائل روز مرہ پیش آنے والے مسائل کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھلی کھلی غلقیا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درائل سے واقع نہیں تھے اللہ اکبر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے غیر مقلد جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو کانا بازی نبی لکانا عمر اور فرمایا کہ ہر عمت کے ایک محدث ہوتا ہے وہاں محدث حاضر عمت عمر اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمی ذکر اندر بات ہے کہ ان اللہ قد اندر الحق علا لسان عمر اس عمر کے بارے میں جو بات غیر مقلد نے کہی ہے میں جبت مانا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات اس فتنے سے آگاہ ہوں کہ یہ صحابے کرام ازمان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ان کا اس طرح کا فکر ہے جو میں نے ابھی عبارت سنائے وہ عرض عبارت سنائی اثر عبارت جو ہے اس کو سن لیجئے تاکہ آپ یہ نصندق معنی مبارغہ کر رہیں طریق محمدی جو معنی محمد جونہ گردی کی کتاب ہے اور ایک تاریس صفحہ میں ہنفی بھائیو لکھتا ہے ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بتلاو آپ اس کو لکھے گا تو بڑی دیر ہو جائے گی پھر اس کتاب سے نقل کر لیجئے گا ہنفی بھائیو ذرا کلیجے پر رکھ کر ایمانداری سے بتلاو کہ حضرت امام ابو حنیفہ علم و فقہ میں بڑھے ہوئے تھے یا حضرت مرفارو خریفت المسلمین امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی طرف سے یہ جواب دینے میں غالباً حق بجانب ہوں گا کہ حضرت مرفارو خریفت المسلمین یعنی وہ بڑھے ہوئے تھے پس آؤ سنو بہت سے صاف صاف موٹے موٹے مسائل انداز علاقیت کی بے ہوئی جا اور دھنانا کر کے پیش کر رہا ہے حضرت مرفارو خریفت المسلمین کی شخصیت تو اور بھی جو ہے گھدا کر کے پیش کر رہا ہے کہتا ہے کہ آؤ بہت سے صاف صاف موٹے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت مرفارو خریفت آزم نے ان میں غلطی کی اور ہمارا آپ کا اتفاق ہے کہ فلواقع ان مسائل کے درائے سے حضرت فارو خریفت بے خبر تھے یہ ان کا صحابے کرام اور خریفہ راشدین کے بارے میں منہ جو مسلک ہے جناب کتنا عظیم فتنہ ہے تو اس غیر مقلدیت کی گویا کہ پوری اور اس صرفیت کی یہ پوری سالش ہے کہ صحابے کرام ازوان اللہ تعالیٰ و عزمہ اجمعین سے اعتماد کو بلکل ختم کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد دین کی تشریح ہم اپنے اتفاقے اس طریقے سے کہا کریں اور جن بچوں کے تماشا بن جائے قرآن کی وہ آیت فَإِنْ جَاكُمْ فَاسُقُمْ بِنَبَئِنْ فَتْلَبَجِّنْ وَنْتُسِيبُقُمْ بِجْحَارَةِ فَتُسْبِهُ وَرَامَا فَالْتُنْ یہاں نہیں ایسی طریقے سے ایک آیت اور ہے مَنْ كَانَا مُمِنَنْكَ مَنْ كَانَا فَاسِقَا ان دو قائد کے بعد ایک غیر مقدس کے بہت بڑے عالم دکھتے ہیں نَزَلَتْ فِي وَلِيدِ بِنْ اُقْبَا یہاں جو ہے فَإِنْ جَاكُمْ فَاسُقُمْ بِنَبَئِنْ یہ وَلِيدِ بِنْ اُقْبَا کے بارے میں لازم ہوئی ہے ایسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو وہ قول مَنْ كَانَ مُمِنَكَ مَنْ كَانَا فَاسِقَا اب سنیی کیا کہتا ہے وَمِنْ هُوْ يُعْلَمْ اور اسی سے یہ بات جانی جاتی ہے اَنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَا فَاسِقُونَ قِنَّا لِلَّهِ کہ صحابہ میں سے کچھ رائے سکتے جو کہ فاسق تھے قَالْ وَلِيدِ وَمِسْلُهُ يُقَالُ فِي حَقِ مَاوِيَا وَحَمْرِ ابنِ عَاس وَمُغِيرَ وَسَمَلْ عَبْلِ جُنْدُبْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تمام کی تمام حضرات کو اس نے فاسق بنا دیا یہ حضرتیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ مجل حادی مہدیہ کہ اللہ کو حادی اور مہدی بنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا تو ان کے حادی اور مہدی کے لئے اور کہتے ہیں کہ وہ منہوں جو علم کہ وہ فاسق معاذ اللہ سنم معاذ اللہ لکھا ہے اسی شخص کے ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کندر حقائق اس کے آخر کندر لکھا ہے کہ وَاِسْتَحِقُدُ تَلَازِ بِسْصَحَابَةً کہ صحابے کرام کو رضوان اللہ کہنا مستحب ہے غیرہ لیکن ان پانچوں کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنا مستحب بھی نہیں ہے نام لیا ہے سراحت کے ساتھ تو میرے عزیز بھائیو یہ فتنہ اس کا اعتباس سے بہت بڑا ہے کہ سلطیت کا نام لے کر کے اثرات سے اعتناد کو ختم کر دیا جا رہا ہے اور ان کے بڑے اور چھوٹے سب کے ساتھ اس کے اندر لگائی ہوئے ہیں دیکھیں نہیں بلکل نہیں کتاب تنویر الافاقوی مسئلت الطرق ایک کتاب ان کی چھپی ہے اور وہ کتاب کیا ہے جانِ صدفیہ بنارس کے یہ استاذ ہے طلاق کے مسئلے ایک اوپر ان کی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر اس شخص نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں مثال کے طور پر وقت زیادہ ہو رہا ہے دیکھیں بات سنیں ظاہر ہے کہ جس صحابی یا تابعی نے آئیسی بداتی طلاق کو ایک سے زیادہ غیر ردی طلاق کرا دیا یا اس میں نیت کو دخل دخیر مانا اس نے اتحاد غلطی کی بناپر نصوص کتاب سنت کے خلاف فتوہ دیا اس لئے اس صحابی اتابعی کا فتوہ خلاف نصوص ہونے کی وجہ سے قابل رد ہے صحابے کرام خلاف نصوص فتوہ دیں گے اور آج کے زمانے کے یہ غر مخلق نصوص کے مطابق فتوہ دے گا اسی طریقے سے ایک جگہ اس شخص نے دکھا حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنوی بات ظاہر ہے کہ حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات محض غصہ میں کہی تھی کمسی بات کہ ایک وقت کی تین طلاق تین ہوتی ہے کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات غصہ میں کہی تھی اور یہی غصہ والی بات ان تمام صحابے کرام کے اس پتاوے میں بکار فرماتی جو انہوں نے ایک وقت میں ایک زیادہ دی ہوئی طلاق کو واقع بتلایا تو اب آپ بتلائیے کہ صحابے کرام غصہ میں تلاق کے سلسلے میں غلط فتوا دیں گے آپ کے یہاں کا کوئی مفتد و غصہ میں تلاق کا فتح غرب دے گا نہیں غصہ میں فتوا ہی نہیں دے گا پانی پی کر کے بیٹھ جائے گا مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابے کرام ازوان اللہ تعالیٰ عنہ جمعین غصہ میں تلاق جائے کرتے تھے غلط فتلاق جائے کرتے تھے کسی طریق سے پوری کتاب بھگ پاسی بھری ہوئی ہے میرا ایک رسالہ ہے غیر مقلدین کا نقطہ نظر صحابے کرام ازوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں وہ رسالہ جو ہے اس کے دو ایک نسخے میں لائے تھا وہ معنیٰ نا مفتد سعیس صاحب کے پاس ہے آپ حضرات میں سے ہر آدمی کچھ رسالہ پر لینا چاہئے مختصر سے رسالہ ہے اس کو فوٹو کاپی آپ جو ہے اگر کرا لیں اور اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ صلی اللہ انشاءاللہ ان غیر مقلدین کی آپ تحت سے پہنچ جائیں گے کہ یہ کتنے اسلام جثمن ہیں دین جثمن ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام کی ذات پر مجرور کرنے والی یہ جماعت ہے تو یہ فتنہ ہے اس نے اعتبار سے میرے بھائی بڑا عظیم ہو رہا ہے صحابے کرام رزوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے سے دے کر گئے پوری امت کی تاریخ کے اندر تقرید چلی آ رہی ہے تقرید نام ہے کس کا تقرید کوئی ہوا نہیں ہے تقرید نام صرف اتنے کہا ہے کہ کسی آدمی پر آپ اعتماد کر لیں اس کے دین پر اس کے تقوی پر اس کے علم پر اس کے فضل و کمال پر اور پھر اس پر اعتماد کر کے اس سے دین کی سلسلے کی جو بات ہے اس سے آپ معلوم کر لیں اس پر عمل کر لیں یہ کسی زمانے کے اندر حرام رہا ہے یہ کسی زمانے کے اندر حرام رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دے کر کے صحابہ کرام اب تابعین کے زمانے تک اس تقرید پر عمل ہوتا رہا کی نہیں ہوتا رہا ہے اگر عمل نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسم نتی و سنت الخلفاء باشدین یہاں پہ تقرید ہی تقرید ہے یہاں تو تقرید ہی تقرید ہے اور اگر آپ غور کریں گے تو تقرید شخصی ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسم نتی و سنت خلفاء راشدین خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکلو تمسکو بیہا وعزو علیہ بن نواجیز یہ نہیں فرمایا اور خلفاء راشدین ہر زمانے میں کئے ہوگا ابو بکر کی زمانے میں کئے خلفاء راشدین تھے عمر فاروق کے زمانے میں کئے خلفاء راشدین تھے عثمانِ غنی کے زمانے میں کئے خلفاء راشدین تھے اور حضر علی کے زمانے میں کئے خلفاء راشدین تھے ہر زمانے کے اندر جو خلیفہ راشد تھا واحد تھا ہمکانا متعددن واحد ہی تو تھا بھائی تو یہ تقرید شخصی نہیں تو اور کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تقرید شخصی کو خود متعجن فرما دیا مترکن تقرید میں تقرید شخصی کو اور ایک بات اور یاد رکھئے کہ ایسا معروف ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم کرا دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ گبراہ جماعتیں کھل فاراشدین کی سنتوں کو پسے پوچھ ڈالیں گے اس کا انکار کریں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک کے اندر ایک عقیب بات فرما دی کیا آپ نے سنت کلت دو دفع استعمال کیا عَلَيْكْم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِمْ خُلَفَائِ رَاشدین فرمایا لیکن دب